اے میری جان یہ وہ دلی نہیں جس میں تم پیدا ہوئے ہو وہ دلی نہیں ہے جس میں تم شابان بیک کی حویلی میں مجھ سے پڑھنے آتے تھے وہ دلی نہیں ہے جس میں میں سات برس کی عمر سے آتا جاتا ہوں ایک کیمپ ہے مغل بادشاہ کے خاندان کے بچے ہوئے مرد پانچ پانچ روپیہ مہینہ پاتے ہیں جو عمر دراز عورتیں ہیں وہ نوکرانیاں ہیں اور جوان لڑکیاں جسم بیچ رہی ہیں مرزا عصداللہ خان غالب نے یہ الفاظ ایک خط میں اپنے صالح علاودین احمد خان کو 1857 کے بعد کی دلی کا بیان کرتے ہوئے لکھے تھے ماضی کی دھنسے میں میں ساقب سلیم ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ غالب ایک رومانی شاعر تھے اور اس کے چلتے ان کو سیاسی اور سماجی دنیا سے الہدہ کر کے دیکھا جاتا ہے ایسے میں یہ بات بھی ذہن سے نکل جاتی ہے کہ 1857 کی غدر کے دوران وہ دلی میں ہی تھے اور ان کے سبھی خاص دوست جیسے کہ مولوی باقر یا تو انگریزوں کے ہاتھ قتل ہو گئے تھے یا قید کر لیے گئے تھے جو کچھ لوگ غالب کو 1857 سے جوڑتے ہیں وہ ان کی لکھی دستنبو کو پیش نظر رکھتے ہوئے غالب کو انگریزوں کا حمایتی قرار دے دیتے ہیں مشہور اردو کرٹک گوپیچن نارنگ کی رائے ہے کہ دستنبو کی بنیاد پر غالب کو انگریز سرکار کا حمایتی قرار دینا سراسر غلط ہے جن حالات میں یہ کتاب لکھی گئی اس میں انگریزوں کے خلاف لکھنا موت کو دعوت دینا تھا بھلے ہی کتاب میں غالب انگریزوں کی حمایت میں لکھ رہے ہوں پر اپنے خطوط میں وہ انگریزوں کی جیت پر روداد کرتے نظر آئیں گے چھبیس دسمبر اٹھارہ سو ستاون غلام نجف خان کو لکھے خط میں غالب نے اس کا اعتراف یہ کہتے ہوئے کیا تھا کہ میرے حالات کا سوچو میں لکھ رہا ہوں لیکن میں کیا ہی لکھ سکتا ہوں کیا میں سچ میں کچھ لکھ سکتا ہوں اور کیا لکھنا صحیح بھی ہوگا بس اتنا سچ ہے کہ میں اور تم دونوں ابھی تک زندہ ہیں اس سے زیادہ ہم دونوں کو کچھ نہیں کہنا چاہیے علاؤدین خان کو لکھے خط میں انہوں نے ایک قطع بھی قلم بند کیا تھا جس کے بول کچھ یوں تھے بس کے فعال ما یرید ہے آج ہر صلح شور انگلستان کا بس کے فعال ما یرید ہے آج ہر صلح شور انگلستان کا یعنی کہ ہر ایک انگلستان کا سپاہی آج کے دن خود کو خدا کے برابر سمجھ رہا ہے گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے آب انسان کا زہرہ ہوتا ہے آب انسان کا چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے یعنی کہ چاندنی چوک چوک جس کو کہیں وہ مقتل ہے گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا گھر بنا ہے نمونہ زندہ کا اور شہرِ دہلی کا زرہ زرہ خاک شہرِ دہلی کا زرہ زرہ خاک تشنہ خون ہے ہر مسلمہ کا تشنہ خون ہے ہر مسلمہ کا یہ بھی ایک علمیہ ہی ہے کہ ہم نے غالب کی شاعری اور ان کے فن کی اس ہندوستانیت کو بھلا رکھا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ جو سوز جگر غالب کی عذیت میں رکھے ہوا تھا وہ صرف ایک عورت کا نہیں بلکہ ہندوستان اور اس کی عوام کے لیے پنہا ایک قم تھا شکریہ